امید کرتا ہوں آپ سب حضرت خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم سامعین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات عامل پر حملے کیوں کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو ہو آپ تک پر وقت پہنچی جا سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے محترم سامعین جنات تب عامل کے اوپر حملے کرتے ہیں جب عامل اپنی روحانیت سے کمزور ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اکثر عاملوں کے میں نے دیکھا ہے وہ جب اپنی سیٹ کو پر آستانے کو پر بیٹھتے ہیں تو وہ وضو کی پابندی نہیں کرتے بغیر وضو کے بیٹھ جاتے ہیں مریضوں کو دم کرتے ہیں حتیٰ کہ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کچھ عامل تو بغیر وضو کے تعویز بھی لکھتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں تو جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح آپ کو سزا دیتے ہیں جنات کے ذریعے تو محترم سامین دوسرا یہ لوگ جو اپنا حصار نہیں کرتے بغیر حصار کے اپنے سٹیج کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنا شروع کر جاتے ہیں تو اس میں بھی جنات کے حملے اکثر ہو جاتے ہیں عامل پر اس طرح محترم سامین جو عامل مریضوں کی حاضری زیادہ کرواتا ہے مطلب اکثر میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حاضری کرانے کے شکین ہوتے ہیں حاضری کرواتے ہیں پھر اس کی ویڈیو بنواتے ہیں پھر اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو جنات ان چیزوں سے بڑے خفا ہوتے ہیں اور محترم سامین میں آپ کے ایک وسیعت نصیت کر دوں جتنا میرا تجربہ ہے جب میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ جنات کی فضول میں حاضری نہیں کروانی چاہیے چاہے وہ آپ کے حضرات ہوں جو آپ کے تابع ایگریمنٹ کے تحت آپ کے ساتھ آئے ہیں یا کسی مریض کے ہوں ہاں اگر خواہ مخواہ کسی مریض کی خود حاضری ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ اس سے دعا اسلام کر کے اپنا تعرف کریں اس کے بعد پھر اپنے معاملات اس کو پیار محبت سے قائل کریں پھر اس کو دین حق کی دعوت دیں اگر وہ غیر مسلم ہے اگر مسلمان ہیں تو پھر اس کو آپ اللہ تعالیٰ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں سنائیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا پریشان نہیں کرتا اسی طرح مریض کی جان چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اکثر عامل مجمع لگاتے ہیں جب حاضری کرتے ہیں وہ اس وقت حاضری کرواتے ہیں مریضوں کی جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تاکہ لوگ جتنا دیکھتے ہیں پھر واہ واہ زیادہ کرتے ہیں تو اسی طرح پھر جنات کو جب موقع ملتا ہے تو جنات ان پر حملہ کرتے ہیں اس کے بعد جو عامل جنات پر ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں ان کو بدماشیں دکھاتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں کس کا شاگرد ہوں تو اس طرح بھی پھر جنات کو جب موقع ملتا ہے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں زندگی ان کی لمبی ہوتی ہے تو اس وقت عامل بڑا ہو جاتا ہے وہ وظائف نہیں کر پاتا جو اپنی زندگی میں وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ اٹیک کرتے ہیں یا پھر اس کے اولاد کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو محترم سامائین یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو اوپر عمل کر لیتے ہیں تو پھر اچھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کاری صاحب آپ کے اوپر جنات حملہ بھی کرتے ہیں جی بالکل مجھ پر بھی حملے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہوئے اللہ تعالیٰ پھر اچھا ہوتا کب ہے حملہ جب میں وضو میں نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی جلتی میں وضو نہیں کر سکتا مریضوں کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے یا اپنا حسار کا عمل بھول جاتا ہوں یا مسروفت کی وجہ سے یاد نہیں رہتا تو اس وجہ سے بھی جنات اٹیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ چند چیزیں ہیں جو عامل اس کے اوپر اگر پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنات کے شر سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ سے ایک دعا یہ بھی کریں کہ یہ جو مکھی ہماری جان نہیں چھوڑتی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری جان چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیصہ دن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ